ایرسٹرہ ٹی وی کے محزز ناظرین میں اشکیل مند آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اسلام ناجین سمر سیٹ میں نیوکلئر پاور سٹیشن جاتے ہوئے ایک ڈبل ٹیکر بس پرفباری کے دوران حادثے کا عشقار ہو گئی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ڈریوروں کو خبردار کیا گیا تھا کہ وہ خطرناک موسمی الات کی وجہ سے ضرورت پڑھنے پر ہی سفر کریں آج سا صبح چھے بجے پیش آیا جس میں ڈبل ٹیکر بس اور ایک موٹر سائیکل شامل تھی بس میں سوار مسافروں میں انکلی پوائنٹ سی نیوکلئر پاور سٹیشن کے ستر ملازمین بھی شامل تھے ایون اور سمر سیکٹ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے ناظرین چاون مریضوں کو جائے وقوع پر رکھا گیا تھا لیکن ابھی اس بات کی تصدیق کرنا قبل از وقت ہوگا کہ آیا ان میں سے کسی کو جان لے وہا چھوٹیں آئی ہیں یا نہیں تاہم چھبیس مریضوں کا علاج معمولی زخموں کے طور پر کیا جا رہا ہے جائے وقوع پر زیر علاج متعدد افراد کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے سڑک گھنٹوں تک بند رہنے کا امکان ہے کیونکہ بس کو نکال لیں اور سڑک سے ملوہ آٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین پاور سٹیشن کے ایک ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ ایمجنسی سروس موقع پر موجود ہیں اور جائے وقوع سے آنے اور جانے کا سفر محتل کر دیا گیا ہے ایون اور سمرسٹ پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس فائر اور ایمبولینسز یونٹس کی ایک بڑی تدات جائے وقوع پر موجود ہے ناظرین اس خبر کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا ایز خال نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا